سن کا تاریخی شہر تھٹھا عام حالات میں تو حکمرانوں کی نظر سے اوجل رہنے والا شہر ہے مگر حالیہ بارشوں میں تو انتظامیاں مکمل لا تعلق نظر آ رہی ہے گزشتہ 48 گھنٹے سے زیادہ مسلسل برسات نے تباہی مچا دی ہے ایسا کوئی علاقہ نہیں جو پانی کے دباؤ میں نہ ہو تھٹھا کی ساحلی پٹی میں تیز برسات کے سبب کیٹی بندر، میرپور ساکرو اور گھوڑا باری میں زمینی راستہ منقطع ہو گیا ہے سینکڑوں گاؤں زیر آب ہیں تھٹھا کے کوئیستانی علاقے جھمپیر، جنگ شاہی، جنگڑی، مال ماری براد آباد میں توفانی برسات کے سبب برساتی نالے بہنے لگے دراؤڈ ڈیم بھرنے کے بعد برساتی پانی دریائے سندھ میں داخل ہونے لگا ہے اور کوئیستانی علاقوں کا پانی سور نہر، لویاج نہر اور جھمپیر کے ذریعے کینجر جیل میں داخل ہونے لگا ہے کینجر جیل کی سطح آدھا فٹ بڑھ گئی ہے سندھ کا سابقہ دارال سلطنت تھٹھا شہر کے تمام محلے جس میں اسلامپور محلہ، بخاری محلہ، شاہی بزار، سونار کلی، مچھلی مارکٹ، شیخ فریدی، چوک مکمل زیر آب آ چکے ہیں شہر میں موجود پانچ فٹ تک کھڑے برساتی پانی کے بائیس شہری گھروں تک محسور ہو چکے ہیں جبکہ شہر کے نشیبی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہو چکا ہے افسوسنا خبر یہ ہے کہ اتنی تباہی کے بعد پورے زلے میں انتظامیاں کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا برسات کا ہونا کوئی انہونی اور انوکھی بات نہیں نہ ہی یہ برسات پہلی مرتبہ ہو رہی ہے سوال یہ ہے کہ چاریس سال تک اقتدار میں رہنے والوں نے ایک شہر کا بھی انفرسٹریکچر کیوں ٹھیک نہیں کیا